موسیقی آج ویو تری سکسی میں سکوت اڈھاکہ کے پچاس سال جنگی قیدیوں کی یاداشتوں پر ایک نظر سرنڈر تو ایک قصہ علمیہ ہے جو کہ لڑائی میں اس سے برا بری چیز ہوئی نہیں سکتا پانچ دہائیوں بعد پاکستان اور بنگلہ دیش معاشی طور پر اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور ٹی ٹی پی اور پاکستان حکومت کے درمیان مذاکرات پر تحفظات رکھنے والے آرمی پابلک سکول کے بچوں کے والدین سات سال بعد بھی انصاف کے منتظر جنہوں نے کنفیکس کیا کہ جی ای پی ایس کے بچوں کو ہم نے مارا ہے آپ جا کر ان کو معافی کا اعلان کریں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں صلو اللہ خالد چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو جو ملک پاکستان کے نام سے وجود میں آیا وہ جغرافیہی طور پر مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم تھا پاکستان کے ان دونوں حصوں میں تقریباً سولہ سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا اگرچہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کرنے والی مسلم لیگ کی بنیاد مشرقی بنگال میں رکھی گئی تھی لیکن پاکستان کا یہ حصہ لسانی، سماجی اور ثقافتی اعتبار سے مغربی حصے سے مختلف تھا یہی بعد میں سیاسی اختلافات کا باعث بنا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا ابتدا میں پاکستان کے مشرقی صوبے کا نام مشرقی بنگال ہی تھا جو کہ ون یونٹ کے قیام کے وقت مشرقی پاکستان کر دیا گیا تھا آج سولہ دسمبر کو مشرقی پاکستان کی الہدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے پچاس سال مکمل ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد پاکستان کو وہاں انیس سو اکتر میں مرکزی حکومت کا ساتھ دینے والے شہریوں اور اہلکاروں کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات کا خدشہ تھا اسی لیے وہ نئے ملک کو تسلیم کرنے میں پسو پیش سے کام لیتا رہا انیس سو چوہتر میں کچھ اسلامی ممالک کے رہنماؤں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان سے رابطے شروع کیے جس کے نتیجے میں بائیس فروری انیس سو چوہتر کو پاکستان کے اس وقت کے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور اسی کے بعد بنگلہ دیش نے پاکستان میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کی سکوت اڈھاکہ سے پہلے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہزاروں فوجی اور سیول اہلکار مشرقی پاکستان میں فرائض انجام دے رہے تھے انیس سو اکھتر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے اختتام پر تقریباً ترانوے ہزار پاکستانی قیمہ بھارت کی مختلف جیلوں اور کیمپوں میں قید رہے سکوت اڈھاکہ کی پچاس سال یا نصف صدی مکمل ہونے پر وائس آف امریکہ نے خصوصی سیریز کے ذریعے تاریخ کے ان دنوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی نائنٹین سیون وار ائر فورس کی تو بالکل بھی شکست نہیں تھی وی وار فائیڈنگ ٹل اینڈ اور اسی طرح اس پاکستان میں جو کچھ ہمارے پاس تھا بھی فوج فوج بہت بہادری سے لڑی لیکن نہ پولیٹیکل انوارمنٹ ان کے حق میں تھے اور نہ ہی سٹیٹیجی ان کے حق میں تھی لہذا آپ یوں سمجھیں کہ بہت ایک دلیر فوج کو بہت مشکل سیچویشن میں ڈال کر ہروایا گیا ایک طریقے سے ہماری جو سوچ یہ تھی کہ جب بھی کوئی ہوا اس قسم کا تو اس وقت کا جو مغربی پاکستان ہے آج کا جو پاکستان ہے یہ ٹارگٹ ہوگا ایک سوچ یہ تھی کہ وہاں میں اٹیک نہیں کریں گے بھارت کبھی اتر اٹیک نہیں کرے گا اور دوسرا یہ تھا کہ اگر جو عام پاپلر ریٹورک ہے کہ ڈیفینس آبیس پاکستان لائیز ان ویس پاکستان ہمارے پاس وہاں پر صرف بارہ جہاز تھے ایک سکارڈن تھا جنرلی ہم وہاں آمی کی سپورٹ کیا کرتے تھے معاظنہ اگر دونوں سائٹس کا کیا جائے تو ہم لوگ سمجھ لوگ کہ آٹے میں نمک کے برابری ہوں گے وہاں پر ہمارے پاس وہی سممرین غازی تھی اور اس کے علاوہ تین سممرین ہمارے پاس اور آگئی تھی ہماری اور ان کی ون اس ٹو فور کی ریشو تھی اس پورے تناظر میں ہم نے وہ جنگ لڑی جو سب سے بڑی مسٹیک ہوئی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایس بگو ریجمنٹ کو آپ نے استعمال کرنا تھا اس پارڈو دی آرمی جب نے آپ نے ان کو فرسٹ مارچ سے آئیسولیٹ کر دیا اس سے پہلے آئیسولیٹ کر دیا اور ٹریننگ پر لگا دیا تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں سمجھنا ہوں کہ اگر آپ کو فوج کی طرح آپ ان کو بھی استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی وہی کام کرتے جو باقی فوج کام کر رہی ہوتے ہیں وہاں دفاع کرنے کے لیے جو بھی انتظامات تھے سب ایک ڈویجن فوج تھی وہاں پر وہ بھی پوری نہیں تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹینکس نہیں چاہیئے ٹینکس میں ضرورت نہیں تھی اور بکھرے میں تھے پوری پاکستان بہت بڑا ایریا ہے ایک ڈویجن فوج تو تھی کچھ نہیں اس کے ساتھ اگر آپ سمجھتے تھے کہ آپ دفاع کر سکیں گے تو بیٹے غالب ٹوٹل نائنٹی تری تھاؤزنڈ جو پریزنر تھے اس میں صرف پینتیس ہزار تھے جو کہ یونی فارم سے جس میں سے چوبیس ہزار فوج تھی کیونکہ تھے ہی دو ڈویجن تو اس سے زیادہ وہ ہو نہیں سکتے تھے ہمارے بارے میں تو خود بھارتی جو رائٹرز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان فوج بڑی بیجگری سے لڑی اور یہ علمان شاہ کو بڑا فیمس انٹرویو موجود ہے آپ کا جو اسے کس نے پوچھا تھا کہ لیٹ پاکستان آرمی ہے وہ چانس اس نے کہا نو انہوں نے کہا وای کہتا ہماری جو ریشو تھا ففٹی ٹو ون تھا ریشو جو سو سیکٹر میں بیس اکیس نومبر کی رات کام پر حملہ ہو گیا اس کو کہ جب بھی حملہ ہوا تو پھر ہم نے کہا کہ اب تو ایک صحیح لڑائی شروع ہو گئی بھی ہے ایک دشمن کا آپ کو سامنے پتہ ہے اس سے لڑنے کے لیے تو ہم لوگ پوری طرح پوشش کی اپنے جب نہیں ہو سکتی ہیں دیکھنے وہاں سے لڑائی کے وقت تو ہم ایسی حالت میں تھے کہ جس طرح کہ مجھے آپ کوئیں میں ڈال دیں اور اوپر سے لوگ پتھر مار رہے ہیں اور میں ڈبوکیاں مار رہا ہوں کہ پتھر نہ لگے اور مجھے کہ لڑو 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 کیسے میں لڑو ہمارے پاس تو ایک ہی آپشن تھی لڑتے رہیں مر جائیں وہ دہ ہم کاری رہے تھے اسے تو کسی سولڈر نے انکار نہیں کیا تھے ایمین جرل نیازی نے انکار نہیں کیا تھے کہ ہم لڑتے نہیں جرل نیازی کے جگہ آپ نپولین بونہ پاٹ کو لاکر بٹھا دیتے ہیں وہاں پہ تو ریزلٹ صرف ایک ہی ہو سکتا تھا کہ اور لڑتے لڑتے سارے ختم ہو جاتے اس کے علاوہ اور کوفشن کرتی ہیں ہم کوئی سرنڈر تو ایک ایسا علمیہ ہے جو کہ لڑائی میں اس سے برا بوری چیز ہو ہی نہیں سکتی 16 ڈیسمبر was actually a very numbing day we all went numb and we were told کہ بھئی no fighting we just collapsed as i was saying physically, mentally, emotionally and took us some time to realize what actually had happened to us جرلل نیازی کو آپ blame نہیں کر سکتے اگر وہ ہتھیار نہ ڈالتا تو they would be butchered in any case اور جب اس کو پتا ہے کہ we are all finished تو وہ it was a useless thing it was a useless thing to keep fighting and then ultimately kill all the hundred thousand people get them killed ہم بھی یہ سوال اپنے آپ پر کرتے ہیں ہم نے کیوں ہتھیار ڈال دی یہ ایسا زخم ہے جو میری جیسے لوگوں پر کبھی ختم نہیں ہے ہماری قوم پر بھی ختم نہیں ہو اگر ہم اپنی سیاسی اس سے نکل جائیں گے تو ہم یہ سوچ چکیں گے اب میں نے آپ سے کہا نا closure ہم نہیں کرنے کو تیار اس کو کیونکہ ہم اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ تصویر آپ کے آنے والی کئی نسلوں کو ہنٹ کرتے رہیں گے بنگلہ دیش بنے آج پچاس سال ہو چکے انیس سو اکتر میں جب مشرقی پاکستان مغری پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا تو نئے ملک کا چلنا بہت مشکل نظر آتا تھا انیس سو بہتر میں ورڈ بینک کے آداد و شمار کے مطابق پاکستان کی فی کا سامدنی ایک سو تریپن ڈالر تھی جبکہ بنگلہ دیش کی چورانوے امریکی ڈالرز لیکن پچاس سالوں کے بعد بنگلہ دیش آج معاشی طور پر مستحکم طریقے سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اگر دونوں ممالک معاشی طور پر اور اس کے علاوہ بھی پولیٹیکلی بھی تقابلی جائزہ لیا جائے تو ایکانومس انٹیلیزنس یونٹ کی ڈیموکریسی انڈیکس جس میں ایک سو پینسٹھ ممالک میں جمہوریت کی درجہ بندی ہوتی ہے اس انڈیکس کے مطابق دو ہزار بیس میں پاکستان دنیا میں ایک سو پانچ میں نمبر پر ہے جبکہ بنگلہ دیش جمہوریت کے اعتبار سے پاکستان سے انتیس درجے بہتری کے ساتھ چھتر میں نمبر پر ہے سنفی برادری کے اعتبار سے بھی بنگلہ دیش پاکستان سے آگے ہے ورڈ اکنومک فورم کی دنیا کے ایک سو پچھپن ممالک کی درجہ بندی میں پاکستان کا نمبر ایک سرو پنما جبکہ بنگلہ دیش سنفی مساوات کی عالمی درجہ بندی میں پینسٹھ میں نمبر پر ہے عالمی اداروں اور تنظیموں کے جائزوں میں معاشی لحاظ سے بھی پاکستان بنگلہ دیش سے پیچھے ہے ورڈ بینک کی آداد و شمار کے مطابق دو ہزار بیس میں پاکستان کی معیشت کا کل حجم دو سو تریسٹھ اشاریہ سات ارب ڈالرز تھا جبکہ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی اسی سال میں تین سو چوبیس اشاریہ دو رہی اگر فیکس آمدنی یعنی ملک کی آبادی کے لحاظ سے ہر شہری کی کتنی آمدن ہے اس لحاظ سے دونوں ملکوں کا تقابلی جائزہ لیں تو پاکستان میں فیکس آمدنی تقریباً بارہ سو ڈالرز جبکہ بنگلہ دیش میں عوصتاً ہر شہری سال میں دو ہزار امریکی ڈالرز کماتا ہے ڈاکٹر زبیر اکبال اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ممالک اس وقت معاشی اور سیاسی طور پر کہاں کھڑے ہیں ڈاکٹر زبیر نمبرز اور آن پیپرز تو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے اگر ہم پسلے پچاس سالوں پر ایک نظر ڈالیں تو کہاں فرق آیا دونوں ملکوں کی ترقی کی رفتار اور سمپ میں دیکھیں پہرے دمیجزی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نمبرز آپ بتا رہے تھے یہ بڑے مشکوک نمبر ان میں ایک وریسی زیادہ کم پائی جاتی ہے اور تمام جو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہیں وہ ان کے مطالق کافی سیریسلی سوچ رہی ہیں خاص طور پر جو گروتھ ریڈ نمبرز ہیں ان میں کافی مشکلات اور شک و شک و شبہ پایا جاتا ہے لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ درست ہے کہ جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے وہاں پر گروتھ بڑی تیزی سے ہوئی ہے اور وہاں کے ہیومن ڈیویلومنٹ انڈیکس اور دوسرے انڈیکس جو ہیں وہ کافی امپروو ہو گئے ہیں ان کی جو ایج ایکسپیکٹنسی ہے لائف ایکسپیکٹنسی وہ بھی بڑھ کے اب بہتر سال ہو گئی ہے یہ سامانے کو تیار ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ دونوں ملک بلکل مختلف قسم کے کنڈکشن میں تھے جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے بنگلہ دیش ایک بڑی بنائن قسم کے علاقے میں تھا جہاں پر جیو ایکنومکس ایسی تھی کہ اس کو کسی قسم کو کوئی کانفرٹ کم کم قابل کرنا نہیں پڑ رہا تھا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ وہاں پر کیونکہ ویجز بہت کم تھے اور پاورٹی بہت زیادہ تھی اس لیے وہاں پر جو گارمنٹس اور دوسری انڈسٹریز لگائے گئے جن کے وجہ سے گروت پیدا ہوئی ہے وہ آسانی سے لگ سکتی تھی اور پروفٹیبل تھی ان کے مقابلے میں جہاں تک پاکستان کو تعلق ہے یاد رہے کہ پاکستان ایک بڑی رف نیبر ہڈ میں ہے اس کے ہر طرح مشکلات ہیں اس کے اندر مشکلات ہیں اس کے اندر پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ کوئی سیریسلی ایکنومک کنڈیشنز کو نہیں لیتے جتنا کہ ان کو لینا چاہیے بنسبت اس کے بنگلہ دیش میں جہاں پر ایک آثوریٹیرین گارمنٹ پچھلے پندرہ بیس سال سے کام کر رہی ہے اور اس نے بڑے ایفیکٹیولی میکرو ایکنومک پالیسی ایسی لگائی ہے جس کے وجہ سے کنڈیشنز اپنیشنز اپنیشنز ہوئی ہیں جو آپ نے کہا کہ آثوریٹیرین گارمنٹ ہے وہاں پہ پندرہ بیس سال سے اور جو نمبرز کا آپ نے حوالہ دیا کہ انٹرنیشنل آرگنزیشنز سوچ رہی ہیں کہ کیا نمبرز میں کوئی ڈسکرپینسی ہے کس پیس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نمبرز وہ ٹھیک نہیں ہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں خاص طور پہ جو پچھلے چار پانچ سال کے گروہ ریٹس ہیں وہ یقینا انفلیٹ کیا گئے ہیں وہ اتنے نمبر نہیں ہیں کیونکہ یہ بنگلہ دیش کی جو گروہ ہے وہ باقی دنیا کی گروہ کی فنکشن ہوتی ہے اگر آپ باقی دنیا جہاں پر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی گروہ کو دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ ذرا مشکل نظر آتا ہے کہ بنگلہ دیش کی گروہ سیون یا آٹھ پرسنٹ پر یہ ہوگی یہ بالکل ناممکنات میں سے جائے اس لیے اب میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں یہ درست ہے کہ یہ نمبرز شاید کتا لکھوں لیکن اس کے باوجود درست ہے کہ بنگلہ دیش کی گروہ ہوئی ہے سٹرکچلل ریفارمز پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں سٹرکچلل ریفارمز کی بہت ضرورت ہے بنگلہ دیش میں ایسی کون سی اصلاحات ہوئی تھیں جن سے معیشت آگے بھڑی اور پاکستان سے کہاں کتائی ہوئی اگر ہم اس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں تو جی دو بیسک چیزیں ہوئی جہاں تک بنگلہ دیش کے تعلق ہے نمبر ایک کہ ان کی جو فسکل پالسی ہے وہ بڑی افیکٹیو اور بڑی کوشس ہی ہے اور انہوں نے فسکل ڈیفیسٹس کو کنٹرول کیا ہے نمبر ایک دے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ انویسمنٹ کو بڑھایا گیا ہے فر ایسیمپل جو نیشنل انویسمنٹ ہے بنگلہ دیش میں وہ 32% ہے جی ڈی بی بنسبت پاکستان کے جہاں پر 20% ہے تو یہ ایک بڑا فنڈیمنٹل ایشو تھا جس کی وجہ سے گروہ بنگلہ دیش میں تیز ہوئی بنسبت پاکستان کے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بنگلہ دیش میں جو انکمی ایکوالٹی ہے وہ بہت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے فر ایسیمپل اس وقت جینی انڈیکس جو ہے بنگلہ دیش کا وہ کوئی 46% ہے جہاں بنسبت پاکستان کے جو 32% ہے تو یہ انکمی ایکوالٹی جو بڑھتی ہے تو اس کے وجہ سے پوٹینشل جو سیونگ کا ہوتا ہے اور انویسمنٹ کا وہ بڑھتا ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نامی ایکوالٹی کی پروڑمز پیدا ہوتی ہیں جہاں پاکستان کا تعلق ہے وہاں پر چونکہ فسکل پالسی کو ایفیکٹیولی ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہر آرگنیزیشن ہر پرلگل پارٹی نے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے انٹرس میں فسکل پالسی کو لگایا ہے اس لیے فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹرکچرل پرابلمز تھی وہ بڑھتی چلی گئیں یہی ہونا تھا جو آپ کے سامنے کا در آ رہا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اکبال اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا سولہ دسمبر کو ایک لحاظ سے ہم جب سکوتے ڈھاکا کی بات کرتے ہیں تو دوسری جانب پشاور اے پی ایس وہ بھی سولہ دسمبر کو ہی ہوا سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو اس دہشتگرد حملے کو سات سال ہو چکے ہیں آج اس حملے میں ایک سو بتیس طلبہ سمیت ایک سو چالیس افراد ہلاک ہوئے دہشتگردی کی اس کاروائی میں حصہ لینے والے دہشتگردوں کو تو سیکیورٹی فورسز نے موقع پہ ہی ہلاک کر دیا جبکہ اس سانہے میں سہولتکار برنے والوں کو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزائے موت دی گئے لیکن اس سانہے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین آج بھی انصاف کی تلاش میں ہیں اور حکومت اور تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے درمیان جس نے اس سانہے کی ذمہ داری قبول کی تھی ہونے والے مذاکرات پر تحفظات رکھتے ہیں سات سالوں بعد ان والدین کا اب تک ہونے والی عدالتی کاروائی کے بارے میں کیا کہنا ہے جانتے ہیں پشاور سے نوید نصیم کی ایک خصوصی رپورٹ میں اس واقعے کو واقعی سات سال بھی گئے ہیں تاریخ بڑھ گئے ہیں سم بڑھ گئے ہیں لیکن آج بھی ماباب ادھر ہی کھڑیں جب یہ نیوز آئی اور جب اسفتال مجھے علی اللہ شاملہ پلکل وہ ایک عام سا دن تھا میں اپنے روزمارہ کاموں میں لگی ہوئی تھی تو اسفن کی چچی کا فون آیا مجھے اور مجھے کہتی ہے کہ ٹی وی میں دیکھو ورسط روڈ کے ایک سکول میں دھماکہ ہوا ہے اور دہشتگرد اس میں گھسے ہیں مس ان کے ڈیڈی وہیں پر تھے اور میریوں سے پھر انہوں نے جب میری فرسٹ انہوں نے مجھے کہاں کی اتنی کہہ رہے تھے فائرنگ ہو رہی ہے کہ جو باہر لوگ کھڑے تھے نا پیرنٹس تو وہ بس ان کو سمن میں آ رہی تھی کہ یار یہ تو اندر کوئی قیامت ہو رہی ہے میں آخر سی ایمیچ پہنچ گئی جب میں اسی ایمیچ پہنچ گئی اس کے بابا سامنے گیٹ پہ کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا کیا ہوا اسفاند کہاں ہے سونو کہاں ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ نہیں ہسپٹل میں تو میں نے کہا اپنے سکول میں ڈھونڈا ہوتا کہتے ہیں سکول میں کلیر ہے سکول میں کچھ بھی نہیں ہے جب میں ہل آرہش پہنچی تو وہاں پر دنیا آئی ہوئی تھی بچے یانگسٹرز دنیا آئی دنیا وہاں پر میں نے ایک ایک جتنی بھی لاشے بڑھی تھی سب کے اس طرح کر کے میں نے ایک ایک کے ایک ایک کے میں نے موہ کفن سے ہٹائے اور دیکھے اب میں زخنیوں کی طرف کر رہی اس پولیس والا مجھے کہتا نہیں بہل ادھر آ کے چیک کریں اور ہر لاش کو دیکھنے کے بعد میں یہی کہتی شکر یہ اسفاند نہیں ہے شکر یہ اسفاند نہیں ہے اور میں یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ تجھے تو پتا ہے نا کیا لیے لیکن اسفاند پڑھا ہوا تھا ایڈیوان نمبر کے میں پڑھا ہوا تھا وہ اور جب میں گئی تو اس سات سالوں میں میں کہتا ہوں کہ کوئی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی کوئی دروازہ ہم نے نہیں چھوڑا چاہے وہ حکومتوں کا تھا چاہے ہماری اکثری کے عادتوں کا تھا بڑے سے لے کر چھوٹے تک آج تک کسی نے کرسی چھوڑی کس کو سزا ہوئی جو کتاں بیچارے کو گاڑ بیچارے کو یہ چھوٹے سے مانگولی کیپٹن یا میجر کوئی ہوگی کس کوئی آرمی پبلک کلسانے کو سات سال گزر گئے اس سانے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین آج بھی انصاف کے متعدی ہیں جبکہ یہ والدین حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات پر بھی تحافظات رکھتے ہیں یہ جو ابھی موجودہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو عمران خان جیسے لوگ ہیں جن کے ہم بڑے گنگاتے تھے جن کو ہم نے وارڈ بھی دیا الٹے آپ جو ہے نا ہمارے ان قاتلوں کو جنہوں نے کنفیکس کیا کہ جی ای پی ایس کے بچوں کو ہم نے مارا ہے آپ جا کر کے ان کو معافی کا اعلان کر رہے ہیں آپ کس کیپیسٹی میں جا رہے ہیں ان کے پاس آپ ان کے ولی ہیں رمضہ نومبر میں سپریم کورٹ نے وفا کی حکومت کو چار ہفتوں میں ای پی ایس ثانیہ سے متعلق رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا تھا حالت سے مزید تین ہفتوں کا وقت مانگ لیا ہے حوید نصیم وائس آف امریکہ پشاور پشاور میں آرمی پبلک سکول پر دہشتگرد حملے کے بعد پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات کی روکتام کے لیے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا جس کے تحت دہشتگردی اور پرتشدد واقعات پر کنٹرول کیا جانا تھا لیکن آج بھی ایسے واقعات تو کیا وجوہات ہیں کہ ان واقعات پر کابو نہیں پایا جا سکا اس پر ہم نے بات کی مختلف طبقہائے فکر سے تو یہ بیس نقاط کا پلان تھا کچھ فوری ایکشن کے تھے کچھ میڈیم ٹرم تھے اور کچھ لانگ ٹرم تھے کہ جو فوری نویت کے معاملات تھے وہ تو اکثر تیہ ہو گئے سپیشل کورٹس بننے تھے جو سنٹنسنز کیری آؤٹ ہونی تھی جو بینڈ آؤٹ فیٹس ان کے خلاف کاروائی تھی یہ تمام چیزیں تو ہو گئیں فاٹہ کے اندر ریفارمز تھے یعنی مین سٹریم فاٹہ ہو گیا پاکستان کا حصہ بن گیا مقصد یہ تھا کہ وہ جو نرسری ہے یہ ٹرررزم کی اس کو روکا جائے تو اس میں میں سمجھوں گا کہ کچھ کامیابی ہوئی ہے کچھ نہیں ہوئی لیکن اس کے جو ڈیزائرڈ ایفیکٹس تھے معاشرے کے اندر اس میں بے پناہ کمی رہ گئی ہے اس کے بعد اچانک ہی آپ کے علم کے اندر ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو روائز کیا گیا ہے اور بیس سے کم کر کے اس کو فورٹین پوائنٹ کے اوپر لے کے آیا گیا اور اس کا جو پورا فوکس ہے وہ چینج ہو گیا اب وہ انٹرنل سکیورٹی کو ڈیل تو کرتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ایکسٹرنل لنکس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی کوئی بھی اونرشپ نہیں تھی پولیٹیکل آرمی کا یا جو پولیس کا کام تھا وہ انہوں نے کر لیا اور آپ نے دیکھا کہ دوہزار چودہ پندرہ سولہ سترہ میں بہت کمی آئی اٹھارہ میں الیکشن کے دوران ایک تیزی آئی دہشتگردی کے واقعات میں لیکن اس کے علاوہ سٹیڈی وہ رہا تو آپ کی جب دہشتگردی کے واقعات کم ہونے لگے اور سپیس آپ کو آرمی نے اور آپ کی پولیس نے واپس لے کر دے دیا تو پھر کام تھا ہمارے جو پولیٹیکل ادارے ہیں جو ہمارے سیویلین ادارے ہیں لیکن یہ کنسنسس پلان تھا ساری سیاسی جماعتیں اس پہ اگری کرتی تھیں ملکی ادارے فوج بھی تھی انٹیلیجنس کے ادارے بھی تھی سب اگری کرتے تھے لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن فرائنگمنٹ ہو گئی کچھ سبائی حکومتوں کی ذمہ داری تھی وہ کر سکے یا نہیں کر سکے کچھ فوج کی ذمہ داریاں تھی وہ کر سکے یا نہیں کر سکے اور کچھ جو تھی وہ انٹیلیجنس کے اداروں کی ذمہ داریاں تھی تو یہ یہ سارے معاملات میں سے بتا ہوں کہ ایک کارڈنیشن کی کمی رہی اور اس کے اندر ایک امپلیمنٹیشن کی ویل تھی کیونکہ جب بھی آپ یہ چیزیں کرتے ہیں ایک پوش بیک آتا ہے آپ کو آپ کو مضامت ہوتی ہے اس مضامت کو مقابلہ ہم شاید نہیں کر سکے جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کسی پبلک فورم کے اوپر کہ نیشن ایکشن پلان روائز ہو گیا ہے تو لوگ اس کو بڑی حیرت سے سنتے ہیں کہ کیسا نیشن ایکشن پلان ہے جس کے اوپر کسی بھی سطح کے اوپر مشاورت نہیں ہوئی اور حکومت نے اچانک سے وہ ہمارے سامنے رکھا اور نیکٹا کا رول بلکل مائنس ہو گیا تو یہ بلکل ہٹ کے پروسس ہوا اور شاید پارلیمنٹ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی اس قسم کا پروسس پاکستان میں ہو گیا ادارے اپنی آئینی حدود میں کام نہیں کرتے تو وہی سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک سیول حکومت ہے اس نے کنسنسس سے ایک نیشن ایکشن پلان بنایا اب اس کی بلکلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی لیکن دوسرے اندرونی اور مل سے بیرونی حالات جو ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں تو جب وہ اثر انداز ہوتے ہیں تو مختلف ادارے جو ہیں وہ اس ڈومین کے اندر مداخلت کرتے ہیں اس ڈومین کو اپنے مقاصد کے لیے یعنی مقاصد یہ کہ جو ان کو سخت امیجیئٹ ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کا کاؤنٹر کرنا ہو وہ اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں جو ابھی آپ نے سیالکورڈ میں واقعہ دیکھا ہے یہ نیشن ایکشن پلان کی اگر کوئی روح تھی تو وہ یہی تھی کہ ایسے معاملات ہمارے ملک کے اندر رونوان نہ ہوں یہ فیلیور کی اکاسی ہے ایدہ سیلیکشن پلان کی ہماری سٹیٹ پالیسی رہی کے انتہا پسندی بڑھائی جائے زیا کے دور میں اس کے نتیجے میں آپ کی پوری قوم میں ایک انٹولرنس اور ایک انتہا پسندی کا ایک سیگمنٹ آ گیا تھا وہ فوج ختم نہیں کر سکتی تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ بہت ہی بڑی کمپریہنسیو ریویو کی ضرورت ہے حکومت کو اس میں نساب سے لے کے اور اپنی جو قانون نافس کرنے سے متعلق پالیسی ہے فریم ورکس ہیں ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے آرمی پبلک سکول کے واقعے پہ نیشنل ایکشنل پنین پہ ایک ڈیبیٹ اور خاص طور پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے خاصی حد تک اور کورڈنیشن کے حوالے سے خاصی حد تک ایشیوز جو ہیں ابھی بھی ڈسکس ہو رہے ہیں سکود اڈاکہ کے پچاس سال مکمل ہونے پر وائش آف امریکہ نے خصوصی سیریز کے ذریعے انیس سو سنتالیس سے انیس سو اکتر تک کے واقعات کا جائزہ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو ویو اے اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو تری سکس کی ستے سیف اسود اللہ حالیت بہت دادت دیدی خدا حافظ